ستمبر انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کو جب غیر مسلمان قرار دیا گیا تو یہ ایک جورت مندانہ اور اسلام دوست حیثلہ تھا اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے جس شخص کی قادیانیوں نے بعد میں جان لی یعنی ناحق اس کو پھانسی پہ لٹکایا چار اپریل نائنٹین سیونٹی نائن کو اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں ہے اگر قادیانیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ مولویوں نے اس میں سب سے اہم رول پلے کیا تو وہ مولویوں کو کیسے مرواتے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا لیکن they knew it very well کہ اصل چیز جو تھی وہ ظلفکار علی بھٹو انیس سو چوہتر سے پہلے ہی قادیانی مخالف تھا اپنی کتب میں لک چکا تھا اپنی تقاریر میں بتا چکا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا رہے ہیں جیسے یہودی جو ہے وہ یورپ کے اندر باثر ہیں یا امریکہ کے اندر تو پھر یہ سب لوگ جو باتیں کرتے ہیں غلط بات کرتے ہیں نا گمراہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ ظلفکار علی بھٹو مجبور ہو گیا تھا قادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کرنے کے لیے کہ اس نے کیا کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے اور یہ کرنے کی یہ کتنا تاریخی جھوٹ ہے یعنی انیس سو تریپن کی جو مومنٹ تھی وہ یقیناً اور یقیناً انیس سو چوہتر کی انٹی قادیانی مومنٹ سے بہت کمزور تھی انیس سو تہت انیس سو نائنٹین سیونٹی انیس سو تریپن کی جو تحریک ہے اس میں جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت یا دوسرے ملک علام یہ وہ ان کی حکومت کو وہ ہلا نہیں سکے تھے کیا ہوا کہ دس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور مولوی تھنڈے ہو کے بیٹھ گئے یہی وہ فیکٹ ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی فیکٹ نہیں اور کوئی سچائی نہیں تو ملک علام اور یہ جو اس وقت کے صاحبہ اقتدار تھے وہ کوئی پاپولر لیڈر نہیں تھے بھٹو کی طرح یار آپ یہ چیزیں کیوں نہیں زمائی تھے بھٹو جو ہے وہ بہت پاپولر لیڈر تھا عوام اس کو پسند کرتی تھی اور جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے بھٹو اپنی مقبولیت کے جو ہے وہ عروج پر تھا آئی ڈونڈ نو کہ یہ کس مو سے یہ لوگ جو ہے وہ یہ بتانے آ جاتے ہیں جیسے پاکستان کا مجودہ سیاستدان سابق کرکٹر سابق وزیر اعظم اور مستقبل کا بھی وزیر اعظم عمران خان قادیانی وہ حرامزادہ جا کے وہ بینچو جا کے کیا کہہ رہا ہے کہ ذلفکار علی بھٹو جو ہے وہ ایک سیکلور تھا لیکن مولویوں کے دباؤ میں آ کر اس نے مسلمانوں کے ایک فرقے احمدیہ کو اقلیت یا نون مسلم ڈکلیر کر دیا حد تیری مانا مولوی تو خیر بولتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا تو خیر چھوڑیں تو قادیانیوں کو مسلمان کا ایک فرقہ کہنا کوئی مولوی دس ہے کفر ہے کہ نہیں تاڑی پہن تو دی بڑے پہن چھو دو خیر نہیں بول لیں گے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ظلفکار علی بھٹو ذاتی طور پہ دلی طور پہ قادیانیوں کا مخالف نہ ہوتا ارے اپنی اپنی حکومت بچانے کے لئے اس کو کس چیز کی ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی اور اسٹیبلشمنٹ کیا تھی قادیانی تھی فوج کون تھی قادیانی تھی ٹکا خان کون تھا قادیانی تھا اور وہ جنرل وغیرہ ٹاپ جنرل اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو جی ایچ کیو اور سارے یہ لوگ تو قادیانی تھے ایون پی برز بارڈی کی اندر بہت سارے قادیانی تھے حنیف رامے میں اور دوسرے تیسرے ایک اور تھا اٹک کا یہ وہ بہت سارے تھے بارال لیکن یہ دیفینیٹلی دیفینیٹلی ذلقار علی بھٹو نے یہ جو نون مسلم ان کو ہرگز مولویوں کے دباؤ میں نہیں کیا تھا سیدھی سی بات تھی یار دیکھو فوج جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے فوج کو کہتا یار ایک اور مارشلہ لگا دو ان مولویوں تو دے جان چھوڑا لیکن کیونکہ ذلقار علی بھٹو کو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ویجن عطا کیا تھا کہ جیسے یہ مومنٹ شروع وہ سمجھ گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل کونسپریسی ہے یہ جماعت غیر اسلامی اور قادیانی دو نون مسلم جماعتوں کی یہ ایک سازش ہے کہ حکومت کو ختم کیا جائے میں بارخواہ بتا چکا ہوں کہ وہ مولوی مدودی نے اس کا حال یہ بتایا کہ بڑو رزائن دے یہ حال نہیں بتایا یہ نہیں کہا کہ بڑو جو ہے وہ نون مسلم ڈیکلیئر کرے ان کو وہ مرزا ناصر نے بھی یہی کہا کیونکہ بڑو انپاپلر اور یہ جھوٹ تھا یہ بہت بڑا جھوٹ تھا خدا کی قسم ہے ہمیں وہ زمانہ یاد ہے کہ اس وقت بڑو جو ہے وہ پاکستان کا کیا پورے اسلامی ورل کا ساتھ سے بڑا لیڈر بن چکا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا ہوتا ڈیپنا نو کسید پتر عمران خان اور یا مقبول جان دیگر قادیانی یہ کیا جنرل شویب وغیرہ نو ہرگز کوئی نہیں تھا اوکی دیکھئے جی یہ مومنٹ جو ہے کب شروع ہوئی مائی 1974 میں اور دس دن کے اندر اندر بھٹو شہید نے ایک قوم کو خطاب کیا برائراز خطاب کیا اور کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں ہے اور ایسا فیصلہ میں کروں گا کہ جناب پوری قوم پاکستان کی خوش ہو جائے گی اب مجھے یہ بتاؤ اتنا بڑا ثبوت وہ دے رہا ہے قوم کیا اس سے خوش ہوتی کہ مرضی مسلمان ہیں یا اس سے خوش ہوتی کہ مرضی نون مسلم ہے پین چوت کتی کے بچے حرام زادے بونڈی اور یا تس میں نو آکے تھے تیری میں پانو حرام زادے گشتی دے پوتر کیا عمران کیا وہ گنجا گنڈو کیا نام ہے اس کا حارون رشید یہ ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا اور مول بی بی ماچو دن کے ساتھ ہے خیر میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ان ماچو دن حرام زادوں کا ذکر کا نام لوں اور میرے موں سے گالی نہ نکلے نکلے گی نو بوڈی شوڈ ٹرائی ٹو سٹاپ می جس نے سننا سنے جس نے نہیں سننا ٹھیک ہے that's the way it is تو باقی یہ ہے کہ یہ انہوں نے دیکھو میں گالی کو اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہا میں اس لئے گالی دے رہا ہوں کہ ان ماچو دن نے قوم کو گمراہ کیا ہے اور یہ گمراہی اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ مکمل طور پہ اے ٹو زیڈ قادیانی سٹیٹ ہے اور ماچو دن میں کیوں نہ بولوں میں کیوں نہ ان کو مورد الزام ٹھہر رہا ہوں اگر قوم کو اویرنیس ہوتی کہ زیاؤلہ قادیانی ہے اگر قوم کو دیکھو بھئی اویرنیس تھی اویرنیس تھی کہ بھئی یہ فورن منسٹر آف پاکستان جو ہے چودری کیا نام ہے سرامزادے کا خان بھی لکھ دیتے ہیں چودری بھی لکھ دیتے ہیں پتہ نہیں پیچھے سے خان ہے آگے سے خان ہے آگے سے خان خان تو ان جیسے کوئی تھوکتے نہیں ہیں خیت تو یہ تو یہ چودری زفر خان یہ وہ زورلائی کا جو قادیانی والد تھا چودری سردار خان وہ کتوں دو سردار ہے تو کتوں دا خان ہے یہ خیر بارال مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ اگر قوم کو یہ ادراک نہ ہوتا یہ معلومات نہ ہوتی ہیں کہ ہمارا فورن منسٹر مرضی ہے تو انیس سو تری پن میں وہ ایجیٹیشن ہی نہ کرتے اس چیز کے اوپر جیسے گیارہ سال تک پاکستان میں قادیانی زیاءاللہ کا قومت کرتا رہا لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا لوگ نہیں جانتے تھے آج بھی نہیں مانتے سارے ثبوت دیکھنے بعد اس کی وجہ کیا تھی کہ مولویوں نے پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے میں اہم ترین اہم ترین اہم ترین کردار ادا کیا ہے اور یہ آج کیسے مو سے آکے کہہ رہے ہیں ہم مجلس ختم نبوت کر رہے ہیں ہاتھی دانت ہیں یہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے خیر دیکھئے ولیہ کلندر تھا ظلفکار علی بٹو کتنی بڑی اس نے بات کی جو بعد میں این پوری ہوئی کیسے دسمبر 1976 میں ظلفکار علی بٹو شہید نے اناؤنس کیا تھا کہ اپریل اپنا مارچ 1977 میں پاکستان میں قومی انتخابات ہوں گے تو کمپین جو ہے وہ 1977 کے شروع میں شروع ہو گئی تھی تو بہرحال یہ ہے کہ میں یہ جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے جیسے ہی ظلفکار علی بٹو شہید نے اناؤنس کیا کہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ مولوی وہ پلید مولوی جن لوگوں نے دیکھا سنا کہ اللہ نے اتنا بڑا اس سے کام لیا ہے ظلفکار علی بٹو سے کہ مرضائیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں حرامزادِ گشتی کے بچے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قومی اتحاد بنا رہے ہیں اور قومی اتحاد میں چار لیڈر مچدو دلیو حرامزادِ مرضائی زورالہی مرضائی ہاں وہ مزاری مرضائی اور کیا اس کا نام ہے اسرخان مرضائی وہ ہوتی خاندان کی کیا ہے اس کا نام جو ریسنڈلی مر گئی ہے وہ نصیم والی خان قادیانی رائٹ یر مجھے یہ بتہو جن ماہ چود مولویوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نو میں سے چار تو ہمارے ساتھ مرضائی لگے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی بٹو کی حکومت کو اٹھاؤ ہم الیکشن کے اندر جیسے ہی اس نے انانس کیا کہ یہ نو پارٹیاں جو ہیں قومی اتحاد جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لے گی سبحان اللہ شہید ذلوفکار لی بٹو نے کیا کہا کہ یہ مولوی اگر میری حکومت کو ہٹانے کے لیے ان کو مرضائیوں سے اتحاد کر کے مرزا قادیانی کی قبر پہ جاگے فاتحہ کرنے کا بھی کہا جائے گا تو یہ یہ بھی کریں گے and that's what actually happened یہ ہوا کیونکہ یہ جو بھی نو ستارے جس کو کہا جاتا تھا قومی اتحاد میں نو جو فاتن تھی نو منوس ستارے تو وہ جناب اس میں شامل ہوئے تھے اور اس کی ساری پلیننگ اس کا سارا فنانس اس کی ساری منصوبہ بندی وہ قادیانی ربوہ سے ہوئی تھی اوکے the main figure of this line was کیا نام تھا اس کا اسغر خان قادیانی اوکے وہ جو receive کرتا تھا information ربوہ سے وہی nine نو 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 پارٹی ہم اس کو فالو کرتی تھی اور یہ اس قدر بغیارت تھے اس قدر ماں چود مولوی حرام زادے تھے ستمبر 1974 میں ان سب نے کہ ظلفکار علی بٹو تو انہیں بہت بڑا کارنامہ کیا اس کارنامے کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ وفادار رہیں گے اور اس معایدے کی وربل بات ہے بہرحال میں تو کہاوتن کہہ رہا ہوں ابھی زیائی ختم نہیں ہوں تو ان بین چودہ نے بٹو کو کہنے شروع کر دیا کہ یہ تو ہندو کی اولاد ہے یہ تو کافر ہے یہ زانی ہے یہ شرابی ہے اسلام کو خطرہ ہے بٹو سے اتنی بڑی گمراہ ہی پیدا کی تم لوگوں نے تو بہرحال بات کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ بٹو نے جو کہا تھا کہ یہ مرزا کی قبر پہ بھی جائیں گے یہ ساری بات بلکل بعد کے واقعہ سے درست ثابت ہوتی ہے کہ جب کون کہتا ہے کہ بٹو نے داندلی کی خدا پاک کی قسم ہے زلف کار علی بٹو اتنا پاپولر لیڈر تھا دس بار بھی الیکشن کرواتے بٹو نے جتنا تھا انہوں نے جو کیا نا ہم الیکشن میں نہیں جا رہے جو معایدہ ہے جو قادیانی جماعت نے آخر میں اس کو کہا معایدے کو نہیں ماننا حالانکہ کچھ مولوی مان گئے تھے تو اسی فیئر سے کہ ہم کتنی بھی داندلی کریں گے پھر بٹو جی جائے گا یہ وجہ تھی بٹو کو کیا ضرور تھی کہ وہ داندلی کرواتا یہ کرواتا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری پارٹی اس وقت ویننگ پوزیشن میں ہے حالانکہ دو سال اور بھی رول پاور میں رہ سکتا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ مناسب وقت ہے میں اگلے پانچ سال میں جب میں پاکستان کا پرائم منیسٹر بن کے پاکستان کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دوں گا وہ اس کا یہ ایک ذہن میں تھی یہ چیز وہ جناب وہ مولویوں نے مل کے پورا زبط کیا ان مانچ چودوں نے ان کی قبریاں سے اٹھا دینی چاہیئے حرامیوں کی تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو سنو خدا کے لئے سنو ارے تم اگر فیکس کے اوپر نہیں جاؤگے خدا کی قسم ہے کہ یہ جو مومنٹ مارچ نائنٹین سیونٹی سیون میں چلی تھی یہ سب کی سب قادیانیوں کی منصوبہ بندی تھی اسلا پیسہ پلیننگ پمفلٹ اور وہ جو ہوتے ہیں اجرزی قاتل یہ کہاں سے آتے تھے ربوہ سے اور منصورہ سے منصورہ یہ جماعت غیر اسلامی کا مرکز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے نکلتے تھے ہاتھ میں وہ پیپے لے کر جلا گراو کرنے کے لئے بینکوں کو لو جس میں یہ حرام زیادہ یا مقبول جان یہ ماشد اس میں شامل تھا حرام زیادہ کتی کا بچہ یار دیکھو حد خدا کی جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہ رہا ہوں میں جناب اسلامی بلوک بنانا جا رہا ہوں اور ہمیں سچائی کا اس طرح سے علم ہے کہ میں جیک پر امت کے دفاع کے لئے کام کر رہے تھے بٹو کو اٹھا دیا گیا اور یہ وجہ تھی کہ یہ حکومتیں جو ہیں زیاء لاکس شدید نفرت کرتی تھیں اتنے کھلے ثبوت دیکھنے کے بعد اگر کوئی ٹاس سے مس نہیں ہوتا تو میں کیا کروں تو جناب بات پوری ہو مرضی پلان تھی مرضی سپلائی کی ہے ہر چیز کی کیونکہ فوج تو تھی ہی مرضی کی اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی اور یا مقبول جان حرام زیادہ گشتی کا بچہ کتی ماں کا بچہ حرام کتا کسی کابیانی کی ساتھ مجھے یہ بتائے حرام زیادہ اور تیری مقبول گزشتی گزشتہ سات سال سے یہ خموش ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں واجی واہ اور یا مقبول جان وہ ماں چود حرام بونڈی مولوی کیا نام ہے اس کا خادم قادیان دلہ سارا کچھ جاننے کے بعد وہ بھی بہن چود مرضی ہوگا بیچ میں حرام کتا ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی خموش ہے جی آگا اسیم گالیاں دیتا پینچو دو گالیاں کیوں نہ دوں کوئی میری ذات کا نقصان نہیں کیا انہوں نے پاکستان جو مسلمانوں کے ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان کے لیے جدوجہت کی ہوئی یہ یہ کون ہوتے ہیں قادیان سے آکے تو پاکستان پر رول کرے آج آخر جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے میرے بھائیو اے جی پاکستان کی فوج کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ ذلف کار علی بھٹو کے اوپر کہنے کے اوپر اپنے ہم وطن اور اپنے مسلمانوں کو مارے تیری میں پانو کنجری دے پترو ہرام زادے گشتی دے پترو او جڑے دس ہزار پینچ چھو مارے سنو کنے آکے مارے ہیں اندوستانی وہ انہیں مارے سن تا دی مانو کتنے لوگ مارے تھے دو درجہ سے بھی کم مار چھو دو اس تحریک کے اندر ہم جانتے ہیں اور زیادہ تر وہ کادیانی گنڈوں نے خود مارے ہیں پبلک کو تاکہ زیادہ ولولہ شروع ہو زیادہ بھٹو ان پاپلر ہو اور فوج نے اپنی آنکھوں کے واقعہ بتا رہا ہوں کہ کادیانی جو ہیں جماعت غیر اسلامی اور کادیانی کے گنڈے نکل کر انہوں نے کیا بینک لوٹ رہے ہیں اور فوج تینوں کے تینوں مرضی تھے یہ مارش اللہ کے اندر یہ جو لاہور میں لگی تھی سینٹی سیون میں تو بھائی بات کیا ہے دس ہزار لوگوں کو مارے ان کو اسلامی غیرت نہیں ہے یہاں پہنچو چھے سات لوگوں کو مار دیا کچھ پولیس نے مارا زیادہ تر کادیانی نے اور جماعت غیر اسلامی انہیں مار دیا اور ان کی غیرت اسلامی جاگ گئی اور ہمیں چھو پہنچو سارے اگمار زیسن تین برگیٹ دی آل کھا دیا نہیں دی پہن انہیں جو بھی وہ لوٹ کرو بینک کو آتش زنی کرو رتن سن میں کو آگ لگا دو نیرالا فوڈ سٹور کو اس نے پیپس پارٹی کا جنڈا لگایا تھا اس کا مسئلہ کیا تھا کیا نہیں لیکن اس کو بھی جلا دیا پیلی بیلڈنگ پر ان ماں چودوں نے لڑکیوں کا ریپ کیا گشتی کے بچوں نے اور اس کے بعد وہ پیپس پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو چھتوں سے نیچے کرا دیا اور یا مقبول جان کہتا ہے کہ جی وہ خدا کی قسم جھوٹ ہے یہ پیلی بیلڈنگ کو انہوں نے فکس کیا ہوا تھا کہ وہاں جا کے یہاں پیپس پارٹی کے چاند لوگ رہتے ہیں اور اصل چیز کیا تھی کہ ایک جماعت غیر اسلامی کا لڑکا تھا پاپولر لیڈر تھا سیونٹی میں سٹوڈنٹ لیڈر وہ ایک لڑکی تھی وہاں غزالہ کوپر روڈ کالیج میں پڑتی تھی اس کے پیچھے تھا وہ غریب لڑکی وہاں رہتی تھی وہ کہتی تھی میری منگنی ہوگی جان دے میرا پچھا چھاٹ دے لیکن وہ اس کا شدید عاشق تھا اس ماچود نے جماعت غیر اسلامی اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر کادیانیوں کے ساتھ مل کے وہ بھی پیلی بیلڈنگ میں رہتی تھی وہ وہاں گئے ہیں وہاں انہوں نے اجتماعی ریپ اس لڑکی کے ساتھ کیا پھر اس کے بائی کو اٹھا کے نیچے انہوں نے مار دیا یہ فیکٹ تھا اس لیے وہاں سے کوئی ورد نہیں وہ مرزے کی قبر پہ جا کے جو ہے وہ فاتحہ کرتا ہے اس کے اوپر یقین کرو میری بات کو نہ مانو وہ جو صحابہ کو لٹیرہ کہہ رہا ہے وہ جو اللہ سبحان تعالی کی شریعت کو ظالمانہ شریعت کہہ کہ مرتد کافر ہو چکا مدودی اس کو اسلام کا سب سے بڑا مفقر اسلام بول رہا ہے جاؤ اس کے پیچھے لگو یار حد ہوگئے جب قوم ہی اتنی بے حص ہو جائے گی تو میں کیا کر سکتا ہوں تو جناب ظلفکار علی بٹو کی جو بات تھی وہ حرف و حرف ثابت ہوئی آفتر پیسیج آفتر 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 جب اس نے اگر قادیان پاکستان کے ہندر ہوتا تو یہ مولوی وہاں بھی جا کے فاتحہ کرتے لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان کا تو ان سے اتحاد کرنا ایسا ہی ہے کہ اس کی قبر میں جا کے فاتحہ کی تو بھئی بات کیا ہے یہ حرام زادے مولوی ان کی ساری نسلیں آج کی نسل بھی یہ نہیں کہ آج کی نسل کوئی اچھی آج کی نسل ان بین چودوں سے بھی زیادہ حراب ہے جو مصل اس وقت تو اتنی انفرمیشن نہیں تھی ان لوگوں کے پاس اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کسی آغا وسیم نے ثابت کیا ہے کہ قادیانی ہے کسی آغا وسیم نے ثابت کیا ہے کہ وہ نشان عدر لینے والے قادیانی ہیں کسی آغا وسیم نے اقبال کی کفریات اور اقبال کا تصاویری ثبوت دیا کہ وہ آخر تک مرضی رہا تھا اور بہت ساری باتیں آپ سمجھیں آپ سمجھیں میں یہ کی کوئی دیکھ جب تک آپ پشمن کی پہچان نہیں ہوگی ارے یار زہر میں اور شہد میں اگر آپ کو فرق نہیں معلوم ہوگا تو کیا ہوگا ہلاکت ہوگی نا زہر کی پہچان کروائی ہے کروا رہا ہوں اور یہ مہچود مولوی کیا کر رہے ہیں زہر کو زہر کو کہہ رہے ہیں یہ شہد ہے یہ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں مہچود حرامی کتی کے بچے وہ پچھلے دنوں ایک حرام زادہ مہچود وہ جو مرضیوں کی جھوٹ کھانے والا کشتی کا پتہ شکل اس مہچود کی دیکھو اپنے ساتھ گانڈو سید لکھتا لیکن اس کی شکل پہ لانت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ مہچود اور سکھ دے کوئی روپ ہندہ پہنچ ہندہ تو ان سے بھی گیا گزر اللہ کی پھٹکار ہے حرام زادے مبشر قادری قادری تو نہیں کہنا چاہیے اس حرام زادے کو مبشر پادری بھی مہچود پادریوں میں تو تھوڑی بہت ہوتی ہے یہ تو مہچود ان سے بھی گیا گزر تو یہ کیا بات کر رہا ہوں میں جو یہ لوگ اگر دیکھو کیا وہ مولوی خدم قادریان تھا مہچود حرام زیادہ گشتی کا پتر وہ دلا وہ مہچود وہ کیا کہتا تھا اقبال ہاں ان کا باس نہیں چلتا مہچود یہ اقبال کا دام لیتے انگوٹھے چومے ماں یون دے گشتی دے پتر جنا درجان دے اقبال ہر گل اقبال اور تیری میں پان گشتی دے پتر مرضی سی کنجری دے پتر اور اگر تیرا پتر تیری ہی ساٹے نا تی آئے میں گل کرے مرضی آئے شرم نہیں آگی مولویو کار کس طرح چو دا ہے جی اقبال 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 چو دو حرام زادے ہو اقبال کفر ہے کہ اصلی اسلام تکا دیا نہیں آگا دس ہوتا ڈی پان دونوں گشتی دے پتر چشتی بڑھنا مات چو دا تیرے نا دے چشتی لگنا بھی نہیں چاہیدہ شرم کر مات چو دا کھلا اقبال کفر سامنے آرہے دس جی تو وہ اپنی اصل پان چو دا کیا شریعت دیسول نہیں کیا اللہ یہ نہیں کہتا کہ اگر الانیہ کفر کیا ہے تو اس کا الانیہ توبہ کرو بین چو دو تم کیا کہ اور اگر کوئی مخفی کفر کیا اس کی مخفی توبہ کرو تو اسی حی ہی حرام دے تڑے تڑیا ماما دے ناجائز چو دو حرام زدیو یار اقبال اقبال نو تسی پان چو دو کتے تک لیا گیا سارے ثبوت سامنے سارے ثبوت کھلے اوپن ہیں کہ وہ مرضی تھا یار کمال میں نے پوچھا کہ جواب دو کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کھلے قادیانی کو اپنی اولاد کا ولی بنا دیا جائے اور اگر اقبال نے ایسا کیا تو بتائیں اسلام کیا کہتا پان چو دو تسی اقبال دی شخصیت پرستی دی اللہ بنای شریعت نو پان چو دو تسی نظر انداز کر دے پیر نظر انداز کی بلکہ رجیکٹ کر رہے ہو ما چود کشتی پتر یہ جلالی جلالی نہیں یہ کوئی ہوری پین چود اگر حرام دلہ اس نے ما چود داش کے خوارج نے وہاں حملہ فالس فلیک کیا فالس فلیک میں نے بتایا کہ یہودیوں کے ساتھ مل کے فالس فلیک کیا یہ فرانس کے اندر حملہ کر دیا یہ سارا فالس فلیک تھا اور یہ ما چود جلوس نکال رہا کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تیری میں پین گشتی دے پتر میرے نبی نے خارج کیا گیا کہ قرآن پڑھیں گے شریعت جو ہے یہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے خلط سے نیچے نہیں جائے گا دارہ اسلام سے خارج ہوں گے تیر کمان جیسے میرے نبی نے ان کو یہ کہا ہوا ہے تو گشتی دے پتر مرزیان مسلمان پین چوت یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس نے کئی بار داشت کی حمایت میں جلوس نکال لیا ان مرزیان نہیں پتا کہ طالبان جو ہیں وہ کیا چیز ہیں وہ بھی خوارے جائیں دلے اور عامزادے وہ ایک گشتی کا پتر دلہ جس کا باپ سنے پکا پکا خارجی تھا کیا نام ہے اس کا مفتی منیب اہل سنت جماعت بریلی مسئلہ کا لیڈر بنا ہو ہے باپ اس کا پکا دیو بندی تھا تو بتاؤ یار کیا ہو گیا ہے اس قوم کو یہ مجھے صرف سمپل اس کہ مجھے یہ بتاؤ اوئے میرے پاس اتنی باتیں ہیں اقبال کی چھوڑ دو ان ساری بات وں مارکس اور انجل جیسے مونکر خداوں کو نبیوں کی صرف میں شامل کر دیا مارکس دو تڑی پان کنجری رہ پترو ہاں وہ مارکس جو ہر وقت شراب پی اللہ کو گالیاں دیا کرتا تھا مارکس دو دلو حرام زاد دو وہ کہہ رہے کہ یہ تو یہ تو نبی نیست کیا پیغمبر نیست تو وہ اس کے اوپر وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے سلیب نیست پیغمبر لیکن دربغل خود دارت کتاب اوہ 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 تا ڈیپ تا پھودا شورے اوہ کنجرو مولوی اوہ تنوے نہیں پتا اوہ کی کہہ رہے اوہ اوہ حرام زادے اوہ اوہ کنجرو اوہ اوہ مارکس اور اوہ کال مارکس کہہ دار اوہ اللہ ہم کلام تے نہیں کرتا سی اور اوہ سلیب اللہ نے پیغمبران تے پہ جیان اوہ بغل دے اچھوی کتاب یہ اور کنجرو تن پتا کڑی کتاب دک کیمون نیفیسٹ جیسے شو نے لکھیا ہے کہ اے جناب کی نے یہ کیا ہے دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں ما سوائے کائنات میں کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ما سوائے مادے کا ہر شہ مادہ سے بنی ہے اور روحانیت کو ریجیکٹ کیا ہے خدا کے تصور کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ جناب مکمل طور پہ وہ اس کتاب کو کہہ رہا ہے کہ جیسے نبیوں پہ اللہ نے قرآن بیجا تھا یا دوسری کتب آسمانی تو وہ تو نبی تھے لیکن اس کے پاس بھی ایک کتاب ہے کمپیر کر رہتا ڈی پانو گشتی دے پتر مولوی اللہ دے کلام پاک نو کدھے میں ملا رہتا ڈی مالا سور خور شراب دے نشی تترے کال مار کال مار جڑا بھر تھی یو دی سی مار چھو دو تنو شرم نہیں آگی ہم بولا تیری پانو آصف جلالی بائی کٹ کرو ان مات چھو دو کا حرامیوں کا اور اگر یہ حلالی ہے یہ سارے مولوی اگر یہ حلالی نہیں ہے میں نے تو پہلے بھی کتنی بار کہہ چکا ہو کہ یہ جھوڑ بولتے ہیں مات چھوڑ یہ ان کی اصل میں نقص اب یہ مولوی ایک راشد صاحب نے اچھی تقریر تو کی ہے لیکن اقبال کے لیے جو ہے وہ اس نے بڑے اچھے ثبوت دیے ہیں کہ فیکٹ سامنے رکھے ہیں اس کی کتابوں سے لیکن تشنگی ہے وہ کہہ دیتا قادیانی کو قادیانی کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا صرف آگا وسیمی بولے چلو اتنا بھی بہت کافی ہے بھئی لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ جو خادم قادیان حرام زیادہ دلہ کنجر یہ اس کی اب اولاد ہے اور ایک کوئی بخاری کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ جو نکل اتارتا اس کی اے جوانو ہے خادم قادیان دی اوزی نکل کیوں کرنے مات چھو میں فیر ہوتے انا آم کم کم پھر پھر بھر 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 اوزی چشتی اوزی جلالی اوزی ساد تے ایک اوہروی اوپادری کیا مہ چوت کا نام مبشر کا وہ اے تسی اگر اگر واقعی تم حلال کے ہو واقعی تم باپ وہی ہے جو تمہاری ماں تمہیں بتاتی ہے تو خدا کے لئے خدا کے لئے کسی چیز کی غیر خاؤ نہ کھاؤ ماں کی تو غیر خالو بینچو دو حرامی کتو مجھے یہ بتا دو صرف اتنا بتا دو آئے مولوی کی نا تیرا گلہ تو تی تی زیادہ بدماش ہی لگ مولوی چشتی اور دلیہ داستے صحیح اقبال نے جب یہ کہا کہ اصل نمونہ اسلام کا خادیان میں ہے اور پینچو دا دا سو ایک کفر ہے کے نہیں دا سو حرام زادے اے کنجری ماضی اولاد مبشر بتا یہ کفر ہے کے نہیں تیری میں پان نو اے حرام زادے گشتی دے پتر آسف جلالی دا س ایک کفر ہے کے نہیں تیری میں پان نو دا سو ساد دلے ایک کفر ہے کے نہیں دا سو اتنے دا سو تاڈی مانو کنجری دے پتر اے حرام زادے جو جوٹ کھانا لے پینچ دو دا سو ایک کفر ہے کے نہیں اے دا سو تاڈی پیننو تسی نہیں بولو گے کیونکہ تسی ما چدو تسی اصل نہیں ہو تسی غستاخ ما چدو حرام زادے ہو پینچ چدو تو جناب یہ مسئلہ ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ کفر ہے پہلے تو یہ بتاؤ یہ کفر ہے کہ نہیں میں تو کفر مانتا ہوں اگر تسی واقعی مسلمان ہے اگر آپ لوگ واقعی مسلمان ہیں تو یہ بتاؤ کہ اگر اقبال نے یہ بات کی کہ قادیان جو ہے میں صرف یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس اور پوائنٹ نہیں ہے نہیں نہیں میں تو پہلے ایک پوائنٹ بات کروں گا تم سے پہلے پوائنٹ میں مانچو دو تمہیں میں کافر ثابت کر رہا ہوں باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ اصل نمونہ اگر کوئی آدمی آج آکے یہ کہے کہ اگر اسلام کا اصل نمونہ دیکھنا ہے تو ربوہ میں دیکھ لیں اور دسو کنجریز پترو اے کفر ہے اور دسو گنڈو اے دس سازے پین چدو گنڈو اپنے ناز دے ناز کی کچھ لکھیا ہے شرم نہیں آدھی گشتی دے پترو تو بس یہی بات ہے اور میں کیا کچھ کہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہر کوئی آدمی ان مولمیوں سے یہ پوچھے اللہ کا واسطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا واسطہ ان سے پوچھو کہ بھئی جب اقبال نے اتنی کفریات کی ہیں اس کی توبہ بھی تو ثابت کر دو یار آپ لوگ بھی تماشا بنے ہوئے ہیں ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے مولویوں کی کہ وہ کسی کادیانی کو پبلک میں آکے آشق رسول یا کیا کہتے ہیں ایک اسلام کا بہت بڑا مبلغ کہیں یار ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے آپ کی خموشی کی وجہ سے مرضیوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں آپ کی اوپر رسپنس بیلیٹی ہے ذمہ داری ہے پگھل ان مہا چاہدہ ان کو اقبال کہ یہ یہ کفری اب پہلے جو پری آجاؤ یار صرف باقی آپ کے اوپر اس بین چوہد اقبال نے کیا کچھ نہیں کادیانیت کے لیے کیا مہا چوہدو تم اس کو ہر جگہ کہتے جی اس سے بڑا عشق رسول کوئی نہیں تو یار میری بات سنو یہ خدا پاک یہ دیکھو کس 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 یہ وہ اپنی ایک بیماری میں بتا رہا کہ وہ جو کیا نام ہے اس کا وہ سرسید احمد خان وہ اور اور مرزا صاحب کا کول اس معاملے میں یہ ہے مرنے سے پہلے مانچو تو وہ مرزا صاحب کے کول کو یاد کر رہا اے کنجری پترو اے حرام زادے ہو تو اسی ایسے بغیرت شخص ہو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لیں میں اتنی جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں میرا مقصد خدا کی قسم یہ نہیں ہے کسی کی دل شکنی کرنا لیکن یہ ماچو جو ہیں یہ اسلام کے لبادے میں علماء کے لبادے میں قادیانیت کے فروغ کے لئے کام کر رہے ہیں اس لیے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ عوام ان سے پوچھے ان کے گریبان پکڑو بینچ دوں کے لا اس جلال لی حرام زادے کو تیری پین اس کو کیسے اس کی تعریف کر رہے یہ ایک آدمی کفر تک یعنی دنیا کا سب سے بڑا گناہ کفر ہے کفر کہندہ پہ آتے تسی پینچ ہو دو انہوں کی جڑھانا اسلام دا نمونہ لے آکے پیش کر دو پہ رحم طلال اے گجر بڑھا رہے ہو یا کیا دودھ دی بیچنے والا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بین چود مولویوں نے اتنی گمرائی پیدا کر دیا اور لوگ بھی ان کے پیچھے اگر لگ رہے ہیں تو پھر میرے تو پھر لیکن باہر طور آخر میں بہت کچھ کہا سکتا ہوں خدا کے لیے ان سے پوچھو ان سے پوچھو ان سے ایک نکتے پر یار آجاؤ کفر کے لیے ضرور ہی نہیں ساری کتابیں صرف یہ اس سے پوچھو کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ جب کہا کہ قادیان میں اصل اسلام ہے یہ کفر ہے کہ نہیں ہاں یا نہ میں ان کا جواب طلب کرو ان مات چودوں سے اگر نہ کر رہے ہیں تب کفر آگا تو بتاؤ یہ تمہاری ماں یا دادیوں کو آکے اس نے بولا تھا کہ میں نے توبہ کر لی ہے جب توبہ ثابت نہیں ہے پہنچو دو تسی سانو اسلام سمجھان دے پہو اور کنجری دے پترو اور حرام زادے ہو تسی گال گال تھے جی تم نے بد نظر اٹھائی ہے توبہ کرو تم نے جناب روزہ توڑ دیا توبہ کر لو تم نے نماز نہیں پڑی توبہ کر لو اور نماز نہ پڑھنا بد نظر ہو جانا یہ بھی گناہ کفر نہیں ہے بہن چھو ہو جڑا بندہ کفر کر دا تاڑی پہن نو تسی توبہ تے جا رہے اب اتنا میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو افسوس ہے اس قدر زیاد افسوس ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اپنے ایمان خراب کر رہے ہیں میں کیا تو بھئی یہ سارے مولویوں وقت کی ضرورت ہے ان مال مولویوں کا بائی کٹ کرو ان کی وجہ اللہ کی قسم ان کی وجہ سے قادیانیت پاکستان میں مضبوط ہوئی ہے لا الہ محمد رسول 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 یہ ہم نے یار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جناب اس کے باوجود جلالی ہے یا فلانا ہے یا جو بھی اس کو وہ کہتے ہیں اور وہ جب جلسہ کرتا ہے لوگ جاتے ہیں وہاں لاکھوں کا فنڈ دیتے ہیں میں نے ان مانچود کو کہا کہ پاکستان کے اندر جو شہید ہوئے ہیں نہ مصر سا ان کی یادگار بناو مانچود اور اپنی کوٹیاں بنا رہے ہیں نبی کے نام کے کمائی کی گاڑی یا نئی سے نئی خرید رہے ہیں اور دیکھو مانچود کیا کرتے ہیں حضور پاکستان نام کے اوپر یہ مانچود نے دنیا کو اپنی دنیا تو بنا لیا بچوں غریب لاوارس غریب بچوں کو بچارے وہ شہید کروا جاتے ہیں تو برحال میں تو یہی کہتا ہوں کہ عوام ان کا بائیکارٹ کریں ان مانچود وں کو کہیں تم گنڈو جوڑ بولتے ہو تم دلے مرزئیوں کے ہی پارٹنر ہو ان مانچودوں کی مسجدوں میں نہیں جاؤ ان مانچودوں کے اپنے ہمارا جو سنی مسئلک ہے اس کے تو مرکز ہے وہاں سے رجوع کرو جو تو تم ادھر ادھر جلالی نے یہ کہ دیا خادم قادیان بغیرد کنجر حرام زادے نے یہ کہ دیا اور جی وہ مبشر پادری حرام زادہ جو خود کافر ہے مانچود اور ہاں یہ بھی کافر ہے بہن چود یہ دلہ کنجری کا پتر پانچ چھ سال ہو گئے میرے خیال میں یا چار سال ہو گئے اس مانچود نے جلالی نے میں نے پہلے بھی بتایا کہ باجوا کو سنی مسلمان کہا تھا اور پہنچود کوئی دلیل دیتی نہیں آجی تا خرام سادے کشتی دے پتر تلے تمہیں اگر اسلام کی غیرت ہو مانچود توبہ کرو اور بولو کہ ہم اقبال جو ہے وہ مرضی تھا میں نے تو صرف مرضی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو اس کی تعریف کر دی بولو پینچودیا یہ بولو حد دو گئی ہے یار یہ حرام زادوں نے اچھا خاصا پاکستان جو ہے وہ ایک قادیانی فری کنٹری بن رہا تھا ان ماں چودوں نے ذلفکار علی بٹو کو بھی پانسی لگوا دی اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے اس کو انہوں نے اسلام کی حکومت کہا کہ تو جناب وہ پاکستان کو ضیا الحق حرام زادے قادیانی نے مکمل قادیانی منا دیا ریاست کو اس سے پہلے بھی تھی لیکن بات تو اس سے پہلے لوگوں کی اویرنیس نہیں تھی آج آئی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں میں عوام سے مولویوں مولویوں کو تو بالکل ریجیکٹ کرو ہاں جو صحیح بولتا ہے اس کے ساتھ چلو کوئی ضرورت نہیں ہے میٹھے میٹھے بن کے یہ بھائی اور وہ بھائی مانچو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ قادیانی رول ہے اس ملک کے اندر مانچو حرامزاد تم اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی دشمنوں کو مانچو تم نے ان کی غلامی قبول کر لی اس کی طرف کوئی بات نہیں کرے گا اس کی طرف نہیں آئیں گے وہ ویلکم کرتے ہیں یا کیا ہو گیا بھئی یہ حال ہے ان لوگوں کا ان لوگوں کا یہ حال ہے انہوں نے اپنی دکانداریاں سجائی ہوئی ہیں اپنے وہ اس کے اوپر خدا کے لیے خدا کے لیے عوام ان کا بائیکارٹ کرے اور جو صحیح بات کرتا ہے جو وہ اس کا ساتھ دے سچ کا ساتھ جنت میں نہیں لے کے جانا آپ کو مرزا انجینئر نے جنت میں لے کے جانا آپ کو جلالی نے یا فلانے میں لے کے جانا ہے آپ کو آپ کے عقیدے نے لے کے جانا ہے اور اگر آپ کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ قادیانی کو عشق رسول کہو تو پہنچو تو تم کیسے جنت میں جاؤگے آئے 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 یار پلیز اٹھو اس قسطو بلکل ان مولیمیوں کو ریجیکٹ کرو فیسنہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے ساتھ لینب ہے کیے ہے فیسنہ اور جو اس کا قائل نہیں جو اس چیز کو نہیں مانتا جو چیز کو نہیں کبھول مانتا سو مان مان مان